اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اس تمسکراتے ہوں گے you are watching my youtube channel آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے dark circle آنکھوں کے نیچے جو کالے کالے ہلکے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ کالے کالے بڑے بڑے نشان پڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کون سی احتیاطی تدبیر ہمیں استعمال کرنی چاہیے اس کا complete علاج کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ home remedies بھی بتاؤں گا جس سے آپ اپنے dark circle کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے انسٹراغرام کا جو لنک ہے وہ میں نے description میں ڈالا ہوا ہے وہاں پہ جا کے آپ مجھ سے میسج کر سکتے ہیں مجھ سے contact کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں topic کی طرف dark circle آنکھوں کے نیچے جو کالے کالے ہلکے پڑے ہوتے ہیں جو کالے کالے داگ پڑے ہوتے ہیں دھبے پڑے ہوتے ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے تو number one پہ یہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے ہماری جو skin کی tissue ہوتی ہے جو آنکھوں کے اردگیٹ جو skin ہے یہ different ہے دونوں جو skins ہیں یہ different ہے ہماری جو آنکھوں کے اردگیٹ جو skin ہے اس میں elastic tissue یا پھر collagen tissue جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اسی طرح جو ہماری آنکھوں کے اردگیٹ skin ہے اس میں جو oil کی جو circulation ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے پسینہ جو نکلتے ہیں اس کی جو گرنٹھییں ہوتی ہیں وہ بہت کم مردار میں ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہماری جو skin ہوتی ہے یہاں پہ آنکھوں کے اردگیٹ یہ dry رہتی ہے خوشک رہتی ہے اب dark circle پڑھنے کی وجہ کیا ہے dark circle پڑھنے کی number one پہ آتی ہے sun burn sun burn کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ dark circle ہو سکتے ہیں اسی طرح number two پہ آتا ہے انیمیا خون کی کمی کی وجہ سے آپ کو dark circle ہو سکتے ہیں number three پہ آتا ہے liver disease کی وجہ سے آپ کو dark circle ہو سکتے ہیں number four پہ آتا ہے kidney failure جو kidney failure کے patient ہوتے ہیں ان کے آنکھوں کے نیچے کالے الکے پڑھے ہوتے ہیں اور پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو kidneys کی problem شروع ہوتی ہے اسی طرح number five پہ آتا ہے وہ لوگ جن کو TB ہے TB کے جو patient ہوتے ہیں ان کا treatment بہت long term تک چلتا ہے جن کو dark circle ہیں جن کو نہیں ہیں لازمی پہننا چاہیے اس کے علاوہ number two پہ آپ کو جو بھی آپ sop استعمال کر رہے ہیں face wash استعمال کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ کم سے کم خوشبو والا ہو اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو ایسا ہو کہ آپ کو dark circle پڑھنا شروع ہو جائے تو آپ کو اپنے hospital میں جا کے وہاں پہ test کروانے چاہیے دو بنیادی test جو ہے آپ کو لازمی اس میں کروانے چاہیے number one پہ آتا ہے cbc جسے complete blood picture کہتے ہیں اس میں آپ کا hemoglobin دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو hemoglobin ہے وہ کہیں کم تو نہیں ہے آپ میں خون کی کمی تو نہیں ہے number two پہ آپ کا جو test ہے وہ آپ کو کروانا چاہیے urinary کا جسے urine test کہتے ہیں آپ جا کے وہ کروائیں گے اس میں آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے کہیں kidneys کے اندر کوئی problem تو نہیں چل رہی ہے so یہ test آپ کو لازمی کروانے چاہیے medicine لینے سے پہلے اب اس کا علاج کیا ہے اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے آپ نے جن لوگوں کو بھی dark circle آنکھوں کے نیچے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے علاج کے لیے آپ نے 10 mg کی یا پھر 30 mg کی tablet لینی ہے iron کی وہ tablet آپ نے ایک مہینے تک regular استعمال کرنی ہے morning میں ناشتے کے بعد ایک مہینے تک آپ نے regular استعمال کرنی ہے چاہیے وہ لڑکیں ہیں لڑکیں ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے vitamin c کا serum vitamin c کا serum vitamin c کا serum آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کسی بھی company کا ہو میں آپ کو ایک نام بتاؤں گا تو آپ وہی ڈھونڈتے رہیں گے اس لیے آپ جا کے vitamin c کا کوئی بھی serum لے سکتے ہیں vitamin c کا serum لے کے آپ نے رات کو آنکھوں کے اوپر نیچے ہلکا ہلکا لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا ہے اور ایسے مالش اس کو رگڑ کے نہیں کرنی سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے virgin coconut oil لینا ہے virgin coconut oil کے دو drop ساتھ میں vitamin e oil کے دو drop اگر آپ کو vitamin e نہیں مل رہا تو آپ ev on capsule لے سکتے ہیں ev on capsule کو آپ pop up کریں گے اس کے اندر ایک نیڈل ڈال کے اس کے اندر سرنج ڈال کے آپ تھوڑا سا اس کو oil نکال کے اس میں سے دو drop وہ mix کر کے آپ نے آنکھوں کے اوپر نیچے لگانا ہے ایسا کرنے سے تین سے چار ہفتوں کے اندر ہی آپ کے جو dark circleیں وہ کم ہونا ختم ہونا شروع جائیں گے اور دو سے تین مہینے میں آپ کے جو dark circleیں وہ complete ٹھیک ہو جائیں گے یہ 100% guarantee ہے چاہے وہ لڑکیں ہیں چاہے وہ لڑکیں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ pregnant ہیں یا پھر بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے ہی کوئی بھی treatment لینا ہے اور اگر آپ کو یہ جو سرم ہے vitamin c کا سرم اس کے لگانے سے کوئی allergy ہو تو آپ نے یہ use نہیں کرنا ہے اس کے لیے آپ نے vitamin c کا سرم لے کے یہاں پہ تھوڑا سا تقریباً 10 سے 15 منٹ تک یہاں پہ اس کو لگے رہنے دینا ہے اگر آپ کو وہ allergy کر رہا ہے خارش کر رہا ہے وہاں پہ دانے نکلنا شروع گے تو آپ نے وہ استعمال نہیں کرنا آپ نے صرف virgin coconut oil اور vitamin e کا oil ہی استعمال کرنا ہے سو یہ تھا اس کا treatment اب میں آپ کو کچھ home remedies بتاتا ہوں اس سے بھی آپ اپنے dark circle کو کم کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے جو میں آپ کو home remedies بتا رہا ہوں vitamin e aloe vera gel میں تھوڑا سا vitamin e ملا کہ آپ اپنی آنکھوں کے اوپر لگائیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ dark circle تو وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے اور اگر آپ کو کم ہیں بہت تھوڑے سے ہیں ہلکے ہلکے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں یہ رات کو آپ نے لگانے اور آپ نے سو جانا اور صبح اٹھ کے آپ نے اپنے normal پانی سے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے اسی طرح آپ aloo کا juice لے کے وہ بھی آنکھوں کے اوپر نیچے لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی حد تک ہیل ہوگی آپ کی problem اس کے علاوہ آپ نے تھنڈے پانی کے اندر کھیرہ رکھنا ہے 10 سے 15 منٹ اور اسی طرح آپ کے پاس اگر green tea ہے تو اس کا جو tea bag ہے tea bag میں آپ کو تھنڈے پانی کے اندر رکھ کے وہ آپ نے 10 سے 15 منٹ کے بعد نکال کے آنکھوں کے اوپر رکھ لینا ہے کھیرہ ہو آپ کے پاس ککڑی ہے آپ نے وہ green tea کا bag وہ اپنے آنکھوں کے اوپر رکھ کے سو جانا ہے اور تقریباً 20 منٹ تک 30 منٹ تک آنکھیں اپنی نہیں کھولنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ ہٹا کے تھنڈے پانی سے آپ نے اپنی آنکھوں کو دھونا ہے یہ کچھ home remedies تھی جس سے آپ اپنے dark circle کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں hope's ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے وٹن کو دبائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ